خسرو پروید نوشروان کا پوتا اپنے باپ ہرمز کے قتل کے بعد ساسانی سلطنت جو اسلام کے آنے سے قبل آخری سلطنت تھی اس دور میں تخت نشین ہو ایک دن اس کے دربار میں ایک مچھیرہ مچھلی لائیا جو کہ اسے بے حد پسند آئی اس نے کہا کہ اس کو چار ہزار دینار دے دیے جائے چار ہزار دینار موجودہ دور میں کئی کرو روپے بڑھتے ہیں تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں آ کر کہا کہ یہ کیا کیا تم نے ایک مچھلی کے عوض اتنے زیادہ پیسے یہ تو ہزانے پر بوجھ ہے واپس کرو اسے جلدی سے اس نے کہا میں بادشاہ ہوں میں کیسے واپس کرو اسے میں بتاتی ہوں اسے واپس بلاؤ اس سے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ اگر اس نے کہا یہ مچھلی نر ہے تو کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی مچھلی واپس لو اور ہمیں پیسے دو اور اگر کہے مادہ ہے تو کہنا ہمیں نر چاہیے تھی بادشاہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے اس نے مچھلی کو واپس بلائیا اور پوچھا گیا کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ مچھلی بہت سیانہ تھا اس نے کہا کہ حضور یہ ہجرا ہے بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ اس کو چار ہزار دینار اور دے دیے جائیں شیری کو مچھلے پر بہت گصہ تھا جب مچھلے کو چار ہزار دینار اور دیے گئے وہ لے کر جا رہا تھا تو اس میں سے ایک دینار گر گیا جو اس نے فوراں اٹھا لیا تو شیری نے اس موقع پر کہا دیکھو کتنا کنجوس اور بخیل ہے ایک دینار گر گیا ہے وہ بھی نہیں چھوڑا وہ بھی اٹھا لیا ہے حالانکہ آٹھ ہزار دینار لے کر جا رہا ہے ایسے بخیل کی کبھی قدر کمی ہی نہیں چاہیے سارے پیسے اس سے واپس لے لو بادشاہ نے اس مچھلے کو پھر واپس بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں گی مچھلے نے پھر اکل سے کام لیتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت اس سکے پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا اگر اس پر کسی کا پاؤں آ جاتا تو آپ کے نام کی بے عد بھی ہو جاتی بادشاہ اس کے جواب سے بہت متاثر ہوا اور چار ہزار دینار اس کے حوالے کیے لہذا مچھیرہ بارہ ہزار دینار ایک مچھلی کے عوض لے کر رخصت ہوا سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے مخالفین کے دل میں پیدا کر دیتی ہے اور اللہ کی مخلوق میں باٹنے والوں کو اللہ اور عطا کرتا ہے یقین مانئے کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس لیے سخی بنے اور سخاوت کریں یقین مانئے کہ آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی واقعہ نہیں ہوگی بہت شکریہ